صبر کا جو عجر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے عام طور پر انسان کو صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب اس پر ظلم ہوتا ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ ہی میرے سے کسی نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنا نام بتانا پسند کریں گی یا نہیں بہر آگا کس طرح ظلم پر انسان صبر کرتا ہے تو نتیجہ کیسے سامنے آتا ہے کہتی کہ آج کل ہم سور نور پڑھ رہے ہیں تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا پچھلے سال جب میں لاہور میں تربیتی کورس کرنے کے لیے گئی تو ایک گھر کرائے پہ لیا کسی کے گھر کا اوپر والا حصہ وہ گھر نیا بنا تھا میں نے دو دن میں جلدی جلدی سارا گھر سیٹ کیا تاکہ سکون سے کورس کر سکوں جب داخلہ لیا تو مالک مکان بہت ناراض ہو گئی کہ یہ نیا گھر ہے اور تم سارا دن بند کر کے چلی جاتی ہو اس نے کہا کہ جو صفائی والی میری ہے تم بھی وہی رکھو تاکہ وہ میری مرضی کے مطابق صفائی کرے مگر وہ صبح آتی تھی میں نے اتوار کے لیے اس کو رکھ لیا اور روزانہ خود واپس آکے صفائی کر دی ایک دن واشروم کا گھٹر بند ہو گیا کیونکہ نیا گھر تھا ابھی ریت سمنٹ پائپ وغیرہ سے نہ نکلے تھے میری بیٹی بیمار ہو گئی اس کو کیا آئی تو بھاگ کر اس نے واشروم کے بیسن میں کیا کر دی اب صفائی والی نے جا کر مالک مکان کو بتایا کہ بیوی نے الٹی بیسن میں کروائی ہے اور اس الٹی میں جو کچھ ہے وہ مجھے خود نظر آیا ہے یعنی اتنی تفصیل سے جا کر اس نے مالک مکان کو شکایت کی مالک مکان نے صرف اتنی سی بات پر طوفان اٹھا لیا میرے بھائی کو والدہ کو کزن کو پراپرٹی ڈیلر سب کو بلا بلا کر کہنے لگی کہ یہ گھر بند کر کے چلی جاتی ہیں گھر خراب ہو جائے گا امی اور بھائی بھی مجھے سمجھانے لگے کیوں خاتون بہت اعتراض کر رہی اور پھر وہی الٹی والی بات بھی بار بار منشن کی گئی لیکن میں صبر کر گئی خاموش رہی کہ کیا جواب دوں پھر ایک دن کالونی کے عورتوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی مالک مکان ہر جگہ کہتی پھر رہی ہے کہ میں نے اس کو گھر سے نکال دینا ہے کیونکہ یہ اپنے بیٹے کو گھر چھوڑ کر خود چلی جاتی یہ کون سے اسلام میں لکھا ہے اور اور بھی بڑی بری باتیں کر رہی میری آنکھوں میں ایک دم آسو آگئے کہ اگر ان دنوں میں اس نے مجھے نکال دیا تو میرا کورس ڈسٹروب ہو جائے گا میں نے کوئی بدعا نہ کی لیکن اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ایک دم میرے دل میں یہ بات آئی کہ انسان کو تو اپنا بھی پتا نہیں کہ کب اللہ اس کو اس کے اپنے گھر سے نکال دے مجھے کیا کوئی نکالے گا اور صبر کر کے پھر اپنے کام میں لگ گئی دو دن بعد ان کے گھر کو تالہ لگ گیا صفائی والی روزانہ مجھے پوچھنے آتی کہ نیچے والی باجی کہاں ہے دس دن بعد جب تالہ کھلا تو کسی نے مجھے بتایا کہ مالک مکان اور اس کی شادی شدہ بیٹی ہسپتال داخل رہی ہے خیر میں خبر لینے گئی میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگی ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی بیٹی کو کھانا کھاتے کھاتے ایسی کہ آئی کہ بند ہی نہیں ہو رہی تھی اور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں میں بھی بہوش ہو گئی دونوں ہسپتال کے کمرے میں دس دن داخل رہی میں نے مبارک دی اور کہا کہ کون سا مہینہ ہے وہ کہنے لگی یہ حاملہ نہیں ہے یعنی انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کی شادی ہوئی ہے تو پرگننسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ڈاکٹر خود بھی پریشان تھی کہ یہ کس قسم کی کیا ہے سارا گلہ چھل گیا اور کافی دن تک کھانا وانا بھی نہ کھا سکیں جب میری والدہ اور بھائی کو یہ قصہ معلوم ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اس سے پوچھنا تھا کہ کہا کس جگہ کروائی تھی یعنی جب ان کو کہا آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کی اور جو سب مجھے برا کہتے تھے ان سب نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا قصہ دیکھا اور حیران رہ گئے میں نے مالک مکان پر ظاہر بھی نہ کیا کہ مجھے کسی شکایت کا معلوم ہے اور نہ ہی کچھ جتلایا کہ کہاں کہاں میری باتیں کی گئی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سب کو سمجھا دیا میں نے صبر صرف اس لیے کیا تھا کہ میں قرآن پاک کی طالب علم ہوں اگر میرے سے کوئی غلط بات مو سے نکل گئی تو اسلام کا نام بدنام ہوگا کہ دین پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں الہدا والے ایسے ہوتے ہیں اب مجھے یہاں معلوم ہوا کہ اسی کالونی میں الہدا کی برانچ کھل گئی ہے اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ کہ میری والدہ بھی اس میں داخل ہو گئی ہے مجھے کون پر بتایا گئے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور سبق یاد کرنے کا طریقہ پوچھ رہی تھی الحمدللہ تو بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں صبر کہ جب آپ پر ناروا قسم کا الزام لگے اور بے جا قسم کی آپ کے خلاف باتیں کی جائیں اور آپ اس موقع پر اپنے روئیے کو منفی نہ ہونے دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے وہ وقتی طور پر امتحان سے تو گزر رہا ہے تکلیف تو ہے لیکن ناکام نہیں ہو سکتا اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور بعض وقت اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے الزام اور خاص طور پر دین کا کام کرنے کی وجہ سے جو بے جا اور ناروا باتیں کی جاتی ہیں کیونکہ وہ حدیث بھی آتی ہے کہ تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے اور ان میں سے ایک شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو یعنی اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اس کی مدد ضرور کرتا ہے اور قرآن میں بھی کیا آتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے رہے ہیں کسی کے لئے پریشانی کا باعث نہ ہو اور بے وجہ آپ پر زیادی ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو بند رکھنا جہاں بدلہ لینے کا موقع ہو وست ہو وہاں معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا تو بات یہ ہے کہ صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن اس کا عجر بہت بڑا ہے